تو ہم پڑھیں گے اور اس کے متعلق خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے ہم نے گناہ کے بارے میں کلام مقدس میں سے پڑھا اور دیکھا ہم نے حوالہ جات کو پڑھا گزشتہ جو کلاس ہی اس میں اور ہم نے دیکھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں لیکن وہ گناہ ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل کے مطابق گناہ کا آگاز سرکشی کا آگاز بدی کا آگاز خدا کے خلاف جانے کا آگاز یعنی گناہ کا آگاز کیسے ہوا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرشتوں میں گناہ کا آگاز آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے فرشتوں میں کس چیز کا آگاز جی آواز نہیں آئی مجھے فرشتوں میں کس چیز کا آگاز گناہ کا آگاز اس سے پہلے کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں پڑھتا اس سے پہلے فرشتے جو ہے وہ بھی گناہ میں پڑھ چکے تھے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرشتوں میں گناہ کا آگاز کیوں آغاز ہوا فرشتوں میں گناہ کا کیوں انہوں نے گناہ کیا اور اس کی وجوہات کیا تھی آج ہم ان چیزوں پر گوار کریں گے سو اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک میں بڑھیں ہم خدا ہم کے کلام کو اپنی ادایت اور اینمائی کے لیے کھولیں گے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چودہ باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر اس کی سترہویں آیت تک ہر ایک جو یامر موجود ہے ہر ایک بائی و مقدس کو کھولے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چودہ باب اور اس کی بارویں آیت سے لے کر سترہویں آیت کے آخر تک پرانے اہدامہ میں یہ آیات صفحہ نمبر 676 پر موجود ہیں یہ سایہ نبی کا صحیفہ چودہ باب اور اس کی بارویں آیت سے سترہویں آیت تک خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے جی اگر مل گیا ہے تو آپ میرے ساتھ اس حوالہ کو نکالیں جن کو نہیں ملا براہ مربانی وہ ادھیان سے سنیں میں آپ کے لیے اس حوالہ کی یاد پڑھوں گا لکھا ہے آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹھا گیا تو تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑ جاؤں گا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی انچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بعدوں سے بھی اوپر چڑ جاؤں گا میں خدا تعالی کی ماند ہوں گا لیکن تو پتال میں گڑے کی تہے میں اتارا جائے گا اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کہ آئے یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو حلا دیا جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجار دی جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو آمین جی اس سے پہلے کہ دنیا میں ہم نے آدم اور ہوا کے سن پر ان کے گناہ پر غور کیا کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ان کا گناہ کیا تھا انہوں نے کیا کی خدا کی نافرمانی کی نافرمانی کا گناہ کیا لیکن آدم اور ہوا سے پہلے ابھی جب خدا نے دنیا کو پیدا نہیں کیا تھا خدا نے جب دنیا کو نہیں بنایا تھا تو خداوند کے پاکلام میں ہمیں یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے اور جنہیات کو ہم نے پڑھا بھی کہ دنیا میں گناہ کا آگاز ہو چکا تھا اور یہ گناہ کسی اور نے نہیں بلکہ ایک فرشتے نے کیا جس کا نام لوسیفر تھا اس فرشتے کا کیا نام تھا جی لوسیفر سب سے پہلا گناہ کس نے کیا جی لوسیفر نے اس نام کو اب اپنے پاس لکھ لیں کہ جو سب سے پہلا گناہ کرنے والا تھا گناہ کا اجاد کرنے والا بنانے والا ہے وہ لوسیفر ہے گناہ کا آگاز جو ہے وہ لوسیفر نے کیا اور وہ اس کا گناہ جو ہے وہ گومنڈ کا گناہ تھا وہ کس چیز کا گناہ تھا جی گومنڈ کا گناہ گناہ میں کیا چیزیں شامل ہیں ہم اس کو ترتیب سے لکھتے بھی جائیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے گناہ کیا تھا کہ میں اسمان پر چڑ جاؤں گا اسمان پر کیا کروں گا یہ ہمیں چودویں باب میں ملتا ہے اسمان پر چڑ جاؤں گا یہ اس کا گناہ تھا کہ میں اسمان پر چڑ جاؤں گا اور یہ گمند تھا جو کہ خدا کو پسند نہیں آیا اسمان پر چڑ جاؤں گا تو سوال یہ پیدا تھا کہ ہے تو یہ فرشتہ تو یہ کیوں کہہ رہا کہ میں اسمان پر چڑ جاؤں گا تو کیا اس وقت فرشتے زمین پر رہتے تھے ایسا ہرگز نہیں وہ اسمان پر ہی تھا خدا کے پاس ہی تھا لیکن وہ خدا سے بھی اوپر جانے کی بات کر رہا ہے کہ میں خدا سے بھی زیادہ اوپر چلا جاؤں گا یہ چیز اس کا جو کہنا تھا یہ اس کا گناہ تھا خدا سے بھی بڑا بننے کی کوشش کرنی اکثر اوقات آج جب ہم دیکھتے ہیں خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ ایک دور ایک وقت آئے گا کہ لوگ بڑے بڑے کام کریں گے شاگیدوں سے بھی بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں موجزات ہو رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں ریوائیولز حالانکہ خدا نے کوئی ریوائیول کا وعدہ نہیں کیا کلام میں لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں کوئی بہت بڑا ریوائیولیاں تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر طرف محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا جو ہے اس میں برگشتگی بڑھ جائے گی لیکن لوگ آج بڑے بلنگ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب بڑا بڑی تبدیلی آ رہی ہے ریوائیول آ رہا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں یہ کام تو شاگرد بھی نہیں کر رہے تھے دیکھیں ہم ان سے بھی بڑے کام کر رہے ہیں یہ اصل میں گومنڈ ہے اور یہی گومنڈ کا گناہ جو ہے یہ ابلیس نے کیا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اسمان پر سے جو ہے اوپر چڑ جاؤں گا اور کلام میں لکھا ہے تیرہویں آیت میں کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی انچا کروں گا خدا کے ستاروں سے انچا کیا بناوں گا تخت بناوں گا اسے آپ اپنے پاس لکھ لیں اس پر ہم بعد میں غور بھی کریں گے خدا کے ستاروں سے انچا تخت یعنی خدا سے بڑھ کر بڑھ جانے کی وہ بات کر رہے ہیں خدا کے ستاروں سے انچا تخت بناوں گا یہ اس کا گناہ تھا اور خداوند کو یہ بات پسند نہیں آئی آج بھی اکثر اوقات ہم بڑے بڑے کام کرتے ہوئے خدا سے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں اور تیرہی آیت میں آگے لکھا ہے میں اپنے تخت کو خدا پسناروں سے انچا کروں گا شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں گا شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں گا یعنی بلندی بلندی کی بات کر رہے ہیں شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں گا یعنی بلند ہونے کی بات کر رہا ہے خدا سے بڑھنا خدا سے زیادہ آگے جانا یہ اس کی ساری باتیں ہیں بادنوں سے انچا چڑ جاؤں گا اب اگلی جو چیز ہے وہ اس کی وہ جو خدا کو پسند نہیں آئی بادنوں سے بادنوں سے انچا ہو جاؤں گا یعنی خدا کہیں اور چلا جائے خدا کہیں اور رہے لیکن میں خدا سے بھی زیادہ بڑا بن جاؤں گا یہ ساری باتیں جو ہیں ان پر ہم گوار کریں گے اور پانچویں بات ہے خدا ان کے کلام میں جو لکھا ہے کہ اس نے کہا نصیفر نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی ماند ہو جاؤں گا کس کی ماند ہو جاؤں گا جی خدا تعالیٰ کی ماند ہو جاؤں گا جس کے لئے آج سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں خدا کی ماند ہو جاؤں میں آواز دوں تو مرد زندہ ہو جائیں میں گزروں تو مجھے دیکھ کر لوگ شفا پا جائیں میری جوتی کو ہاتھ لگائیں تو شفا مل جائیں میرے چرچ میں آئیں گے تو شفا ملے گی مجھے حدیعہ دیں گے تو شفا ملے گی خدا کی طرح ہو جانا جیسے خدا ہے ویسا بننے کوشش کرنا یہ سب لوسیفر کے گناہ ہیں کس کے گناہ ہیں لوسیفر کے گناہ ہیں اور یہ گناہ کب ہوا جب ابھی انسان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور خدا نے دنیا کو بھی نہیں بنایا تھا آج اسی طرح کے گناہ آج یہ سب چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں اگر ہم غور کرنی کوشش کریں اسمان پر چر جاؤں گا یہ ہمارا گناہ ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے خدا کو تو نہیں کہتے لیکن ہماری زندگی میں یہ بات ہوتی ہے ایک دفعہ میں میرے پاس پیسے آ جائیں والدہ نے اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں میں جی اپنے بچوں کو پڑھا کر بڑا آدمی بناوں گا ہمارا فلان رشددار جو اس کو پتا چل جائے کہ جی دیکھا نے ان کا بچہ کتنا پڑھ گیا یہ چیزیں گمنڈ کے زمرہ میں آتی ہیں اور دوسری بات کہ خدا کے ستاروں سے اونچا تخت کہ ایک دفعہ میرے پاس پیسہ آ جائیں ایک دفعہ میرے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنگی آپ پیجے ایک وری میرا ٹھیک ہے تو پھر میں سب دنیا کے بتا دوں گا اور ابلیس کی اندر بھی یہی چیزیں لوسیفر کے اندر بھی یہی چیزیں موجود تھی اور کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے جو آخری بات کہی وہ یہ کہ میں خدا کی ماند ہو جاؤں گا کس کی ماند ہو جاؤں گا آج آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے جو پادی سبان ہیں جو پاسبان ہیں وہ یہی کچھ بننے کوشش کر رہے ہیں خدا کی ماند بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ دیکھیں کہ ایسا شخص ہے جس کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے سے اور میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو بنانے میں ہمارا کردار بڑا ہام ہے کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو بے جا خدا سے بھی زیادہ بڑھ کر عزت دینا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کوئی انگریز آج ہے تو اس کو ہم بھاگ بھاگ ہے کہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں اپنے جو چرچ کے پادی صاحب ہیں وہ دور سے بھی دعا کر دیتے ہیں ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کوئی باہر سے پادی صاحب آج ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جل جلدی بھاگ کر اس کے تصویر بنوائیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص بہت بڑا ہے خدا سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسی تعلیم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں گھومنڈ موجود ہے اس کی زندگی میں کیا موجود ہے گھومنڈ موجود ہے تو اس کی جو غلطی تھی جو اس کا گناہ تھا جو خدا کو بات پسند نہیں آئی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر موجود تھا اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں آئی ابلیس کی خوبصورتی اگر ہم خدا کے کلام میں اس کی خوبصورتی پر گوھر کریں تو کلام مقدس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو لکہ ہے کہ یہ اس کی جو پشاک تھی اس میں قیمتی پتھر اور جہرات جو تھے وہ موجود تھے اب اتنا خوبصورت تھا اور رہتار وقت خدا کے تخت کے پاس تھا تو اس نے سوچا کہ میں میں تو کیونکہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوں اب میں خدا سے بھی بڑا ہو جاؤں گا خدا کے تخت کلام مقدس میں نے کہا کہ اس کے پروں کا جو سایہ ہے وہ خدا کے تخت پر پڑھتا تھا اور جب اس کی زندگی میں یہ چیزیں موجود تھیں تو اس کی زندگی میں گمانڈ آ گیا آج جس بات پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں وہ یہ ہے کہ ہم کہیں گمانڈ تو نہیں کرے اپنے چرچ پر پادری صاحب پر یہ چوٹی چوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اہمیتیں دیتے اپنے خاندان پر اپنے خاندان کے اثر سوخ پر کہ ہمارا خاندان بڑا چاہ بڑا ہے اپنی پڑھائی پر اپنے سکول پر یہ چوٹی چوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اہمیتیں دیتے ہیں اصل میں یہ گمانڈ میں آتی ہیں اور یہ گمانڈ ہی تھا کلام مقدس میں نے کہا ہے کہ خدا نے اس کو زمین پر پٹک دیا وجہ کیا تھی کہ اس نے کیا کیا تھا جی گمانڈ کیا تھا کون سا گناہ کیا تھا جی میں لکھا ہے میرے ساتھ حوالہ نکالی ہے دوسرا پترس اس کا دوسرا باپ اور چوتھی آیت آپ پہ سے کوئی پڑھے گا اس حوالہ کو دوسرا پترس اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوتھی آیت جی جس کو بھی مل جائے براہ مربانی اونچی آواز سے اس آیت کو ہمارے لئے پڑھ دیں دوسرا پترس پترس کا دوسرا حمقہ اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوتھی آیت خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے جی پڑھ دیں کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے اس کا گناہ چھوڑا بلکہ جنہوں میں بیش کر تاریخ باروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن کا خلاست میں لگی جی آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے گناہ کیا خدا نے اگر ان کو نہیں چھوڑا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو فرشتے جو اس کی مخلوق ہے جو اس کے قریب رہنے والے تھے کہ خدا نے ان کو نہیں چھوڑا تو اگر ہماری زندگی میں بھی یہ چیز موجود ہوگی گمنڈ کا گناہ ہوگا تو خداون سے آپ امید نہ رکھیں کہ آپ پر رحم ہوگا گمنڈ یہ سوکو قبول کی ہے میں چرچ میں ایک پاسر ہوں مجھے گمنڈ ہے اس بات پر میرے والد صاحب چرچ میں ایلڈر ہیں آپ اس بات پر گمنڈ کرنا شروع کر دیں یہ گناہ کی زمرے میں آتا ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس کو آج ہم کچھ سمجھتے نہیں آج ہم یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ گمنڈی ہیں ہم ایک بزبوری بڑا اچھا گاتے ہیں میں صبر دے نال آس راکی اور اس میں بڑی اچھی آیت آتی ہے گمنڈیاں کو او نہیں جاندہ نہ چھوٹے آنال رکھ دا یاری گمنڈی شخص جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں کیونکہ گمنڈی شخص جو ہے اس کا گناہ کیا ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بروسہ کرتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جانتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں میں سب سے اچھا ہوں اور یہ گناہ خدا اس گناہ کو اور اس بات کو ہماری زندگی پسند نہیں کرتا شاید ہم ابلیس کی طرح تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا کیونکہ ہماری پہنچ نہیں ماں تک ہم ستاروں سے بھی انچا تخت بنانے کی بات نہیں کر رہے ہوتے شمالی طرح میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھے کی بات نہیں کر رہے ہوتے بادنوں سے انچا ہونے کی یا خدا تعالیٰ کی معنیت بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم گمانڈ کا گناہ اس کے مرتقب ہوتے ہیں اور خداون خدا اسے پسند نہیں کرتا یسومسی نے کیا کہا گمانڈ کرنے سے منع کیا یسومسی نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اپنی سلیب اٹھا ہے اور میرے پیچھے ہو لے اپنی سلیب اٹھا کرے میرے پیچھے گمانڈ کیا ہے گمانڈ یہ ہے کہ میں یسومسی کو کیوں قبول کروں میں یسومسی پر کیوں امان نہ ہوں میں اور میرا خاندان تو پہلے ہی مسیح ہیں میں مجھے مسیح بننے کی کیا ضرورت ہے مجھے مسیح پر امان نہ نانے کی کیا ضرورت ہے گمانڈ یہ بھی ہے کہ میں کیوں ببتسمہ لوں میرا تو تعلق ایک ایسی کلیسیا سے ہے جو کہ بچپن میں بچے کو ببتسمہ دیتی ہے نہیں وہ اتنا بڑا چرچ ہے کیا وہ غلط بولتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں کروں گا یاد رکھیں خداونی اسمسی نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کیا ہو ہو لے یہ بات جو ہے خداون خدا اس بات کو پسند کرتا ہے لیکن جو کوئی سلیب اٹھا کر پیچھے نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پر گمانڈ کرتا ہے وہ اپنے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور گمانڈی سلس جو ہے وہ خدا کے حضور میں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا دوسری چیز ہم جو جس بات پر گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ گناہ جو گمانڈ کا گناہ ہے اسی گناہ نے ابلیس کو گرا دیا اور آج یہی گناہ جو ہے یہ نسل انسانی کو بھی گرانے کا باعث ہے گمانڈ کا گناہ کس کو گرانے کا باعث ہے نسل انسانی کو اس کو لکھ لیں اپنے پاس گمانڈ کا گناہ نسل انسانی کی بربادی اب گمانڈ کی وجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گمانڈ کی وجہ سے آج خاندان خراب ہو رہے ہیں آج کلیسیا خراب ہو رہی ہے گمانڈ کی وجہ سے ملک خراب ہو رہا ہے اور گمانڈ کی وجہ سے دنیا میں نفرت جو ہے وہ پھیل رہی ہے کوئی شخص گھر میں بچہ گناہ کر لے بچے سے غلطی ہو جائے تو والدین اس بچے کو معاف نہیں کرتے گمانڈ کیوں کیونکہ میں ساری دنیا کو پتا ہے میرے سارے ریستداروں کو پتا ہے والدین یہ سوچتے ہیں کہتے ہیں میرے سارے ریستداروں کو پتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ دوں میں اس سے پھرتا نہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں آج وہ خراب ہو رہے ہیں بچے جو ہیں وہ نشے میں جا رہے ہیں والدین کے گمانڈ کی وجہ سے والدین یہاں بچوں کو کچھ کہتے نہیں اور اگر کہتے ہیں تو وہ سمجھانے کے اس محول میں ان سے بات نہیں کرتے گمانڈ ہے گمانڈ اس بات پر کہ میں کیوں اس کو ایسا کہوں اگر کوئی بچے کو آ کر کچھ کہہ دے والدین کو بتائے کہ جی آپ کا بچہ سگرٹ پی رہا تھا وہ فلاں بورا کام کر رہا تھا تو اتنا ہمیں گمانڈ ہوتا ہے اپنی اولاد پر اپنے بچوں پر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ایسے نہیں کر سکتا ہے چلو چلو آپ اپنا کام کریں اپنے بچوں کو سنبھالیں گمانڈ کی وجہ سے نسل جو ہے آج کی نسل نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے گمانڈ کی وجہ سے بچے نوجوان بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ انہیں اپنے والدین کو ایسے کرتے دیکھا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں ان کے درمیان میں لڑائی ہوگی ان کے بڑوں میں لڑائی ہوگی تو ان کے جو چھوٹے بچے ہیں آپ کی طرح نوجوان بچے ہیں وہ ان کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے تو وہ کہتے کہ ہم کیوں سلام کریں وہ تو ہمارے ساتھ لڑے ہوئے ہیں یہ گومنڈ کی ایسی روح ہے جو خاندانوں کو خراب کر رہی ہے اگر بچے ہوتے ہوئے ہم ایسا کریں گے تو وہ تو بڑے ہیں وہ تو کسی بھی جگہ پر آگ کا ٹھیک ہو جائیں گے اور اس گومنڈ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج خاندانوں کے اندر نفرت جو ہے وہ بھرتی جا رہی ہے اور گومنڈ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو خدا کو پسند نہیں اور جب گومنڈ زندگی میں موجود ہوتا ہے تو اس گناہ کے باعث خدا کا فضل جو ہے وہ زندگیوں پر نہیں ہوتا اور آج اسی گومنڈ کی وجہ سے کلیسیہ بھی خراب ہو رہی ہے پادی صاحب نے کچھ کہہ دیا تو ہم گومنڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں جی میں تو ایسا ہے ہی نہیں پادی صاحب نے کلام میں یہ بات کہی پادی صاحب تو جب بھی پیغام سناتے ہیں ایک سر لوگوں کے گلہ ہے کہ پادی صاحب ہم پر ہی سارا ٹیک کلام میں جو بات کرتے ہیں وہ ساری ہمارے لئے ہوتی ہے تو گومنڈ کرتے ہیں جی میں تو ایسا ہے ہی نہیں تو پادی صاحب مجھے جان بوجھ کر ایسا کہتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ پادی صاحب بھی نراز ہو جاتے ہیں کہ جی آنا ہے تو آئیں خدا کے گھر میں آنا ہے اپنے لئے آنا ہے میرے لئے لئے تو نہیں نہ آنا آتے آئیں نہیں آنا تو نہ آئیں یہ گومنڈ کی ایسی روح ہے جس نے خاندانوں کو جس نے والدین کو بچوں سے علیدہ کر دیا اور جس نے کلیسیہ کو خراب کر دیا ابلیس نے لوسیفر نے کیا تھا جو کہ ایک فرشتہ تھا اور اس کے گناہ کے باعث خدا نے کیا سزا دیا اس کو اسمان سے گرا دیا زمین پر پٹک دیا ایسا گناہ اگر کسی کی زندگی میں بھی موجود ہے تو یہ گناہ ہی ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس میں میری بڑی شو ہے کہ میں اپنے آپ پر گومنڈ کرتا ہوں میں اپنی چیزوں پر میں اپنے گھر پر میں اپنے چرچ پر پادی صاحب پر میں اگر گومنڈ کرتا ہوں تو یہ کوئی گناہ نہیں یہ ایسا گناہ ہے یاد رکھیں جس گناہ کے باعث خداوند خدا نے ابلیس کو زمین پر پٹک دیا تھا اور خدا نے اسے زمین پر گرا دیا تھا اور یاد رکھئے گا کہ ابلیس کے ساتھ خداوند خدا نے اور بہت سے فرشتوں کو بھی گرایا تھا کن کو گرایا تھا جی اور بہت سے یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے گومنڈ نہیں کیا لیکن اس کا ساتھ دیا لیکن کیا کیا اس کا ساتھ دیا بھی گزشتہ جو بائبل کلاس تھی اس میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ اکثر اوقات ہم خود تو گناہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہم گناہ کرنے والے کی سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم بیجا اس کی طرف داری کر رہے ہوتے ہیں اور کلام میں لکھایا ہے کہ طرف داری کرنا خوب نہیں یہ اچھی بات نہیں کہ ہم بیجا ہی طرف داری کرتے جائیں ان فرشتوں نے جو لوسیفر کے ساتھ جو عبلیس کہلاتا ہے اس کے ساتھ جن فرشتوں کو گرائیا گیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا لیکن یہ صرف اس کے خیال میں اور اس کی سوچ میں شامل ہو گئے اور اس باعث خداوند خدا نے نہ صرف لوسیفر کو بلکہ اس کے ساتھ جو فرشتے تھے ابھی ہم نے آیت پڑھی دوسرا پتر سے اس کا دوسرا باپ اس کی چوتھی آئے لکھا ہے کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو کس کو گناہ کرنے والے فرشتوں کو گناہ تو ایک ہی کر رہا تھا لیکن باقیوں کو کیوں گرائیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور جب وہ شامل ہوئے تو اس باعث خدا نے ان کو بھی زمین پر پٹک دیا آج گومنڈ کا گناہ خاندانوں میں موجود ہے اس بائبل کلاس میں آپ کو سکھانے کا یا بتانے کا مطلب یہ مقصد یہ نہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ بھی گناہ ہے یہ بھی ضرور کریں اس کا سکھانے کا مطلب یہ ہے اس کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو اپنی زندگی میں صدور کریں کیونکہ گومنڈی شخص خدا کے حضور میں کھڑا نہیں ہو سکتا گومنڈ کرنا بھی ایک گناہ ہے اور خداوند اس گناہ کو پسند نہیں کرتا عبلیس نے گومنڈ کیا ساری چیزیں ہم نے پانچ باتوں پر گوھر کیا خدا نے جب یہ چیزیں اس کی زندگی میں آئیں تو خدا نے اس گناہ کے باعث اسے زمین پر نہ صرف اسے بلکہ اس کے ساتھ ہی جو تھے انہیں بھی زمین پر پٹک دیا آج اس گومنڈ کو ہمیں اپنی زندگی میں سے دور کرنے کے زورت ہے لڑکیاں ہیں ہم اپنی چیزوں پر لڑکیاں اپنی چیزوں پر گومنڈ کرتی ہیں آج کا لڑکے بھی موبائل فون ہے میرے پاس اچھی موٹر سائیکل ہے میرے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں کمپیوٹر ہے لیب ٹاپ ہے لڑکیاں زیادہ تر کپڑے ہیں گومنڈ ہے کہ میرے پاس میں اچھے کپڑے زیادہ پہنتی ہوں اس کے پاس اچھے کپڑے ہے ہی نہیں میرے پاس اچھی جھول رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ گومنڈ کے ذمین میں آتی ہیں جن کو ہم گومنڈ سمجھتے ہی نہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں لیکن خدا کوئی چیزیں ناپسند ہیں اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں یہ بڑھ کر بڑی ہو جاتی ہیں اور یہ ایک بڑا گناہ ہماری زندگی میں رہاتی ہیں اور وہ یہ کیا گناہ ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کے مرتقی بنتے ہیں آج کی جو بائیبل کلاس اس ٹاپی کے بارے میں تھی وہ اس جگہ پر اختتام کو پہنچی